بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیار ویورز میٹیریل فور فرس پوزیشن ان بورڈ پارٹ ٹین آج آپ کے لیے ایک اسلامیت کا ٹاپک اور اردو کی نات کی حوالے سے کافی سر میٹیریل اور ایک مضمون لائے ہوں دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے حکمت والا تو یہ آپ لکھیں گے جب اس کے بارے میں تو کیا لکھیں گے حکمت والا کیا ہے تو آپ اس میں اس طریقے سے آپ نے سٹارٹ کرنا دیکھیں جو کچھ اگر آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کی کی بک میں لکھا ہوئے ہے یا آپ کی بک میں جو منشن ہے وہ ضرور لکھا کریں میں آپ کو اس سے ہٹ کے میٹیریل ہمیشہ پروائیڈ کرتا ہوں تاکہ آپ کے پاس ایکسٹر میٹیل آجیں چند ایک مثالے میں آپ کو اس میں دوں گا اور اس کے میں بات یہاں سے شروع کروں گا حکمت کے حوالے سے کہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک آدمی باغ میں لیٹا ہوا اس کے ساتھ ایک سفیدے کا درخت تھا بہت بڑا اور اس کے پر چھوٹے چھوٹے بیج لگے تھے جو سفیدے کی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک تربوز کی بیل تھی جس کے پر اتنا بڑا بڑا تربوز لگا ہوا تھا تو کہنا کہا اللہ یہاں پہ تو تیری حکمت اپنے نظر نہیں آتی چھوٹی سی بیل پہ اتنا بڑا بڑا تربوز لگا دیا اور اتنے بڑے درخت پہ چھوٹے چھوٹے بیج اور پھل لگا دیا اتنا ہی کہا تھا اللہ کی حکمت کو چیلنج کیا تھا کہ وہاں سے اوپر سے ایک وہ چھوٹا سا جو بیج سفیدے کا وہ گرہ ہے اس کے سر پہ لگا تو کہتا ہے یا اللہ تیری حکمت ٹھیک ہے اگر یہاں پہ تربوز لگا ہوتا تو آج میرا سر پھٹ گیا تھا یا میں شاید مر جاتا تو میں سب سے پہلے یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ جو ہماری باڈی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی بشمار کیا ہزاروں لکھوں حکمت ہے دو چار میں اگزمپل آپ کو دیتا ہوں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہماری یہاں پہ فرنٹ پہ دو آنکھیں دی ہیں اگر یہاں کی جگہ کسی اور جگہ ہوتی ہم کیسے دیکھتے مثال کے طور پہ ایک آنکھ یہاں ہوتی ہے ایک آنکھ یہاں ہوتی ہے تو ہم ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں دو جگہ ہم کیسے دیکھتے ہیں بیلنس ہی نہ ہو سکتا اور پھر ہم چلتے کیسے اس سائٹ پہ چلتے ہیں یا اس سائٹ پہ چلتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دونوں آنکھوں کے درمیان میں ناک رکھ دیا اس ناک کی وجہ سے ہمیں بیلنس نظر آتا ہے یاد ہے کنسٹیشن ہو سکتی ہے اگر آپ بیٹ میں سے ناکھ ہٹا دے ہمیں دونوں آنکھوں سے الیدہ الیدہ نظر آئے گا ایک انسان کی جگہ دو انسان نظر آ رہے ہوں گے ہمیں آپ یہ دیکھیں ماتھا اوپر ہے آنکھیں اندر کی طرف جتنا پسین ہے وہ آنکھ کی اندر نہیں جاتا اگر آنکھیں آگے ہوتی پسین اس کے اندر تھا پھر آنکھیں اوپر کور لگا دیئے تھوڑا سا کوئی قطر بھی جانے لگے چونکہ آنکھیں بہت نازک ہیں آنکھ بند ہو جاتی شٹر بند ہو جاتا ہے دماغ بہت نازک ہے اس کے اوپر کھوپڑی بنا دی جس پہ ہڈی بہت سخت ہے دل بہت نازک ہے تو دل کو ایک پیریکارڈیوم تھیلی میں اللہ تعالی نے بند کر دیا آپ ناکھ کے نتھنے ہیں نیچے کی طرف رخ کر دیا ہم جب کوئی چیز کھانی لگیں گے امیجیٹلی ہمیں وہ لکمہ بتا دے گا ناکھ کی وجہ سے ہمیں پتا چل جائے گا کہ اس میں بدبو تو نہیں کی خراب تو نہیں گلہ سڑا تو نہیں ہے فوراں پتا چل جائے گا اور اگر کوئی جس گرمی اثر دیا ہمیں فوراں ہماری سکین بتا دے گی زبان بتا دے گی وغیرہ وغیرہ یعنی آپ جہاں پہ بھی دیکھیں اللہ تعالی نے پوری ہماری جسم کے ایک ایک پارٹ میں اپنی بے شمار حکمتیں رکھ دی مثلا سر پہ بال لکھے ہیں جس کی وجہ سے اگر ہم گریں بھی سی تو ہماری چوٹ ہمیں بہت کم لگتی ہے اگر بال نہ ہوں گے تو چوٹ زیادہ لگے گی پورے جسم کی حفاظت کے لیے کیونکہ پورے جسم میں گوشت ہیں کیپ لریز ہیں وینز ہیں وغیرہ وغیرہ سب اس کی حفاظت کے لیے تا نے اوپر کور لگا دیا شاپ پر چڑھا دیا یہ ہماری جو سکین ہے یہ کور ہے اس کو پر جیسے ہم گدے کو پر ان کو کوئی کور چڑھاتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے کی خراب نہ ہو تو آپ پوری جسم میں اللہ کی حکمتیں دیکھیں گے اچھا اب دو اور دیکھیں اللہ تعالی نے انسان کے جسم میں چار چیزہ رکھی ہیں مٹی پانی آگ اور ہوا اگر ان کی مقدار کم یا زیادہ ہو جائے تو کیا ہوگا مثلا جسم میں جو مٹی کی مقدار ہے اگر یہ کم زیادہ ہو جائے گی تو پتہ کیا ہوگا ہمارا ڈائیجیسٹیو سسٹم خراب ہو جائے گا ہمیں ہر وقت سستی سستی ہی رہے گی سٹیس ہو جائے گا اور ہمارا جو برین ہے وہ فوگی ہوگا بلکل صحیح طرح سوچ نہیں سکے گا اگر جو ہمارے جسم میں پانی کی مقدار ہے کم یا زیادہ ہو جائے گی کڈنی خراب ہو جائیں گے ڈائیجیسٹیو سسٹم خراب ہو جائے گا ہماری انرجی جو ہمیں ملتی ہے وہ صحیح نہیں ملے گی ہمارے اندر خوف بیٹھے گا جسم تھکا تھکا سوگا اور ہمارا نروس سسٹم بہت ڈاؤن ہو جائے گا اس طرح ہمارے جسم کے اندر آگ ہے یہ جو آگ ہے یہ ہمارے جذبوں میں ظاہر ہوتی ہے یہ جو ہمارے جذبے نا حفظ کی میں کہتا ہے کہ میں ملک کے لیے کٹ مر سکتا ہوں یہ جذبہ اس آگ کی وجہ سے ہے میں کچھ زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہوں کچھ بننا چاہتا ہوں یہ اس آگ کی وجہ سے ہے اور ہماری آنکھوں کی جو چمک ہے یہ بھی اس آگ کی وجہ سے ہے اگر یہ بیرس خراب ہو جائے آگ کا تو کیا ہوگا ڈپریشن آجائے گا سستی آجائے گی ہمیں سلیپنگ پرابلم آجائے گا اگر آگ زیادہ ہے نیند خوب آئے گی آگ بہت کم ہے جذبے بہت کم ہے نیند بہت کم آئے گی اس طرح اگر ہمارے جسم میں ہوا کی مقدار کم یا زیادہ ہو جائے یاد ہے کہ ہوا کی وجہ سے ہم ڈائنمیک ہوتے ہیں ہم موبائل ہوتے ہیں ہم موب کرتے ہیں یہ اگر کم زیادہ ہو جاتا کیا ہوگا ہمارا یاد رکھے ہمارا سانس ہماری مومنٹ ہماری جو سینسیسن سینسیسن آف ٹچ ہے ہمارا کنٹیکشن ہے ریلیکسیشن ہے یہ سب ہوا سے کنیکٹیڈ ہے اگر یہ خراب ہو جائے تو ہمیں سب سے پہلے ڈپریشن ہوگا اوور تنکیگ ہو جائے گی بہت زیادہ سوچ لے گا ہم کہیں گے ہرہ ہمارا دماغ پھٹ رہا ہے اتنا ہو رہا ہے اور ڈسین پاور لینے میں ہمیں بہت دکھت ہوگی اب میں کچھ اور چیزیں کی طرف آتا ہوں مثلا آپ کائنات کے سب سے پہلے آپ غور کریں کہ سورج ہے سورج ختم ہو جائے پلانٹس ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے موسم کا کوئی سکیجول نہیں ہوگا فوٹو سینسیس کا عمل رک جائے گا جب پودوں کی خوراک نہیں بنے گی تو پودوں کے اندر پھل پھول بھی نہیں ہوں گے فروٹ بھی نہیں بنے گے سبزی بھی نہیں بنے گی زمین کا جو ٹیپریج ہے وہ تھرڈی ڈو فرن ہائٹ پہ آ جائے گا جسے زمین برف کا گولہ بن جائے گی فصلے نہیں پکیں گی ہر وقت رات ہوگی کاروبا ٹھپ ہو جائیں گے اور اگر چاند غائب ہو جاتا ہے تو سمندر میں لہریں نہیں آئیں گی جب سمندر میں لہریں نہیں آئیں گی تو زمین کا جو سمندر کے لہروں کی وجہ سے جو سمندر کے اندر روشنی اور آکسیجن جاتی ہے وہ نہیں جائے گی جب یہ نہیں جائیں گی تو سمندر کے نیچے جتنی بھی مچھلیں سب مر جائیں گی اور جب وہ مریں گی تو ایک تو مچھلیں کیسے اربو روپے کے میں آمدنی ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی دوسرا پانی بدبودار ہو جائے گا اور چاند کے غائب ہونے سے جو زمین کا مدار ہے جو انسٹوٹ تکیبن ٹونٹی ٹھری اور ٹونٹی فور ہے وہ ہمارا بڑھ کر ہنڈڈ پر آ جائے گا جس سے سارے گلیشن پیکل جائیں گے فصلوں اور پھلوں میں مٹھاس چاندی کے ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی اچھا اگر پہاڑ غائب ہو جائے تو کیا ہوگا زمین کا سارا بیلنس خراب ہو جائے گا کیونکہ زمین ہلے گی بہت زیادہ آپ کوئی چیز کوئی چیز جو جو میز کرسی جو چیز پڑھیں یہ سب یہاں پہ رہی نہیں سکے کہ کیا پسی نہیں ہوگی ہر چیز ہلتی رہی گی آپ کھانا بھی صحیح نہیں کھا سکے ہر چیز ہل رہی ہوگی مزلسل اگر سہرا غائب ہو جاتے ہیں سہرا آپ گیان کہ سہرا کی وجہ سے تو کی ستر پرسنٹ جو ہمارا پیٹول ہے وہ سہرا کی وجہ سے زمین کے اندر بنتا ہے ہمارا ستر پرسنٹ پیٹول کی پیداوار رکھ جائے گی اگر فضا نہیں ہوگی آپ پہتے ہیں اس فضا کی وجہ سے ہمیں آسمان نیلا نظر آتا ہے تو آسمان بلیک نظر آئے گا زمین کتنی بھدی لگے گی کتنا دھیرہ دھیرہ سا نظر آئے گا انسان کتنی ہر رنگ دیکھ سکتا ہے اگر انسان کلر بلائنڈ ہو جائے گا تو دنیا کے ساری خوبصورتی ختم ہو جائے گی اگر یہ جو زمین کے اندر جو گریوٹی ہے اگر یہ نہیں ہوگی تو کوئی کام بزیر ہو ہی نہیں سکی کوئی چیز کوئی چیز روکے نہیں سکے گی کوئی چیز کسی جگہ بھی رہنے سکے گی ہم چل بھی نہیں سکیں گے اگر میں نے یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کتنا حکیم ہے حکمت والا اللہ نے ہر کام میں جو چیز پیدا ہے کہ اس کے اندر کوئی حکمت رکھ دی ہے مثلا دنیا میں کوئی بہت امیر ہے کوئی بہت غریب ہے کوئی درمیانہ درجک ہے یہ کیوں رکھ دیا اس میں بھی حکمت ہے مثلا اگر دنیا میں سارے امیر ہو جاتے تو دنیا کا کوئی کام چلنا سکتا آپ کے گھر کے برطن کون دھوئے گا صفائی کون کرے گا سویپر کہاں سے آئے گا آپ سبزی کسے لیں گے فروٹ کہاں سے لیں گے موچی کہاں سے آپ لیں گے آپ کا ڈرائیور کہاں سے آئے گا اور اگر دنیا میں سارے غریب ہو جائیں گے تو مجھے بتائیں اگر آپ کو پیسے گزر پڑے گی تو آپ کسے لیں گے آپ نوکری کس کے پاس کریں گے تنخائیں کہاں سے لیں گے اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے اللہ بہت حقیم ہے بہت سمجھدار ترین ہے اللہ کیونکہ اللہ نے سمجھ سب کو دی ہے زمین کا سورج سے فاصل اگر جو بڑا فکس رکھ دیا اگر یہ بڑھ جائے گا تو زمین برف کا گولہ بن جائے گی اور اگر یہ فاصلہ کم ہو جائے گا تو زمین اتنی گرم ہو جائے گی کہ یہاں پہ زندگی قیام پسیر نہیں ہو سکے گی جیسے مرکری پر نہیں ہو سکتی اس طرح زمین جو گردش کر رہی ہے محور پر اگر اس کا دورانیا کم ہو جائے تو اتنی رفتار تیز ہو جائے گی زندگی قیام پسیر نہیں ہو سکتی اوزون گیس کی لیئر کے خاص مٹائی رکھ دی ہے اگر یہ کم یا زیادہ ہو جائے گا تو زمین کا نظام تلپٹ ہو جائے گا سارا مثلا اگر یہ لیئر پتری ہو جائے گی تو سورج کی الٹرا وائلٹ ریز زمین پر ہر چیز کو بھسم کر دے گی اور اگر یہ موٹی ہو جائے گی تو جو سورج کی حرارہ جو زمین پر پہنچ کے زمین میں فسرے پکاتی ہے بہت کچھ فائدہ دیتی ہے وہ سب نہیں ہو سکیں گے بیماریاں پھیل جائیں گے اللہ تعالی نے جو میل اور فی میل کی تعداد رکھ دی ہے ایک کو ارام سے ریشو برابر رکھ دی ہے تو وہ اگر خراب ہو جائے مطلب کتنی اللہ تعالی حکیم حکمت والا ہے کہ ایک خاص مقدار رکھی ہوئی ہے اگر فرص کے دنیا میں سارے صرف میل ہو جائیں کائنات آگے کیسے بڑھے گی آبادی کیسے آگے بڑھے گی اور اگر ساری فی میل ہو جائیں بچے کہاں سے پیدا ہوں گے وغیرہ وغیرہ تو اللہ بہت حکیم ہے اب دیکھیں میں نے کتنی آپ کو انفرمیشن دی ہے یہ ساری انفرمیشن آپ جہاں جا آپ کو فٹ بیٹھ کے لگائیں گے آپ یقین کے لئے آپ کا مالکہ لکھ لیں گے اب میں آ رہا ہوں نات شریف آپ جب نات کی تشریف کریں گے تو کم سے کم ایک شیر کی تشریف ایک پیٹ کی ضرور رکھیں میں آپ کو اشار کچھ دے رہا ہوں کافی سارے اشار آپ اسے اپنی نات کی تشریف بہت اچھی کر سکے گے دیکھیں خسروی اچھی لگی ناصروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینہ کی گلی اچھی لگی خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ گلے اے گلے چیدہ کس مو سے بیاء ہوں تیرے اصاف حمیدہ میری الفت مدینہ سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینہ میں ہے میں مدینہ کے جانب نہ کیسے کھچوں میرا جینا و مرنا مدینہ میں ہے دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی نہ جب تک کٹ مرو میں خواجہ یسرب کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمہ ہو نہیں سکتا کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں تجلیوں کے کفیل تم ہو مراد قلب خلیل تم ہو خدا کی روشن دلیل تم ہو یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دھوان نہیں کونین پہ وہ عبر کرم سایہ فگن ہے چھائی ہوئی رحمت کی گھٹا سب کے لیے ہے عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا پلٹ دی بسی کان میں اس کی کائیا مسے خام کو جس نے کندن بنایا کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا افثان حیات کا انوان دل فریم اور زندگی کی دل نشی تفسیر آپ ہیں سلام اس پر کے جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کے جس نے باقشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کے اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کے جس نے زخم کھا کر پھول برسائے وہ بچپن سے صداقت اور امانت کے پیمبر ہیں عرب کے کافروں نے بھی کیا یہ احتراف انجم فقیروں کا ملجا زعیفوں کا ماوہ یتیموں کا والی غلاموں کا مولا وہ دو جہاں کے لیے ہے رحمت وہ بن کے خیر الانام آئے صدق و صفا کا پیکر پر نور آ گیا لے کر حیات تازہ کا منشور آ گیا کس نے ذروں کو اٹھایا اور سہرہ کر دیا کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا آدمیت کا غرص ساما مہیا کر دیا ایک عرب نے آدمی کا بول بھالا کر دیا آپ نے سب کی رہنمائی کی ساری مخلوق سے بھلائی کی سارا عالم ہے منور آپ کے انوار سے سارا عالم آئینہ ہے آپ کے کردار سے یہ دیکھیں کتنے بہت سارے اشار میں نے آپ کو ایک جگہ اکٹھے دے دیے تاکہ جب آپ تشریح کریں آپ یہ لکھیں گے تو آپ کمال کا لکھ لیں گے آپ کے ریفرنس بہت اچھی ہوگے اب میں آ رہا ہوں ایک مضمون اردو کا ہوا علودگی تو اس میں جو چیز بھی آپ کو بکس میں ملتی ہے گرامر میں ملتی ہے کی بک میں ملتی ہے وہ آپ ضرور لکھیں جو میں نے چیزیں بتائیں وہ تھوڑا سو سے ہٹکے ہیں وہ بھی ضرور اس میں ایڈ کر لیں مثلا آپ ہوا کی علودگی سے کیسے بچ سکتے ہیں پہلا ایک تو جو شور مچانے والی مشین ہے جیسے جنیٹر ہے اس کو آپ جب چلاتے ہیں تو درواز وغیرہ بند کر دیں ائر پلنگز کے استعمال کریں جس شئے کا نوائز لیول آہستہ ہو سکتا ہوں اس کا آہستہ کر دیا کریں زیادہ سے زیادہ درخت اگائیں کیونکہ جو درخت ہے یہ ساٹھ فیصد شور کو کنٹرول کرتے ہیں اور ہائی پریشر ہورن پر پبندی لگا دیں اچھا ہوا کی علودگی اس کے نقصانات کیا ہیں نمبر وان لنگز کا کینسر ہوتا ہے دل کے بیماری ہوتی ہے نروس سسٹم خراب ہو جاتا ہے جگر خراب ہوتا ہے کڈنی خراب ہوتا ہے اور حتیٰ کہ ہماری برت برت میں بھی ڈیفیکٹس آ جاتے ہیں اسے کیسے ختم کم کیا جاتا تھا یہ ختم کیا جاتا تھا نمبر وان کوشی یہ کریں کہ پپڑک ٹرانسپور استعمال کریں اس سے گاڑیوں کی تعداد کام ہو جائے گی چیزوں کو ری سائیکل اور ری یوز لازمی کریں ڈیزل گاڑیوں پر پبندی لگا اس کا دھوہ بہت ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ جنگلات اگائیں اور اگر جنگلات پر میں آگ لگی تو اس پر بہت جنگلی کعبو پانے کی کوشی کریں کریکرز کے استعمال ختم کر دیں یہ جو شبرات کی موقع پر کرتے ہیں ختم کریں سموکنگ کم سے کم کر دیں اچھا پھر لینڈ پولوشن ہے زمین کی جو پولوشن ہے اس کی کیا نقصان ہے پہلا پانی پینے کے قابل نہیں رہتا زمین زرخیز نہیں رہتی فصلوں کی فیہ کڑ پیداوار کام ہو جاتی ہے جنگلی نباتات جنگلی جانوں کا خاتم ہو جاتا ہے اور بیماریاں بہت پھیلتی ہیں اس کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں نمبر وان جراسیم کچھ عدویات کم کریں اس سے بہت نقصان ہوتا ہے سے نو ٹو پلاسٹک بیک یہ پلاسٹک بیک بہت نقصان دے ہیں صفائی کا نظام بہت بہتر کریں اور درخت اگائیں یہ اس کی حل ہے اچھا ہماری لائٹ کی پولوشن بھی ہوتی ہے اس کا طریقہ یہ ہے نمبر وان جو ایکسٹر لائٹس اس کو بند کر دیں نمبر ٹو ہائی وولٹیج بلگ نہ لگائیں اور ایک ہے آپ کو بتاؤں یہ جو تیز روشنی ہے اس سے ڈپریشن ہوتا ہے زیادہ روشنی میں اس سے تیز روشنی میں بہت تیز روشنی نہ رکھا کریں ایک پولوشن ہوتی ہے ریڈیو ایکٹی پولوشن ریڈیو ایکٹی پولوشن کے لیے آپ جو نیوکلیر ٹیسٹ اس کو مکمل بین کرنا پڑے گا اور دوسرا الٹر ساؤنڈ جو جہاں پہ کیے جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو حفاظتی لباس پہننا پڑے گا ورنہ وہ آپ کے لیے بہت نقصان ہے آپ کو کینسر کی بیماری بھی اس سے ہو سکتی ہے اس علوتگی کو قابو پانے کے لیے ہائی لیبل پر یا انٹرنیشن لیبل پر کیا کوششیں کی جاری ہیں یہ بھی آپ اس میں لازمی لکھ دیں نمبر ون ایک تو تقریبہ ایٹی بلین ڈالر سالانہ اقوام تدیس پر خرچ کر رہا ہے نمبر ٹو اس کی بھی ترغیب ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ درخت لگائیں اور حکومت کی بھی ترغیب ہے کہ زیادہ زیادہ درخت لگائیں اور کلین فیول کی سپلائی ہونی چاہیے جیسے الپی جی ہے یہ بہتر ہے کوئلے سے بجلی کام بنائیں یہ بہت نقصان دے ہو جاتی ہے الیکٹرک گاڑیوں کے استعمال اب جیسے آ رہی ہیں اس کا استعمال زیادہ کر دیں نائٹروجن خاد استعمال کریں یہ نقصان دے نہیں ہیں اور جنگلات پر اگر آگ لگتی ہے اس پر فوراں کابو پانے کی کوشش کریں اور اقوام تعدہ بھی ان چیزوں کو پوری کوشش کر رہا ہے جہاں پہ جیسے آسیلیں وغیرہ میں آپ نے دیکھ سب دیکھا آگ لگ جاتی ہے تو اقوام تعدہ فوراں ایکشن لے کے اس پر اپنا کردار ادا کرتا ہے اور اقوام تعدہ بھی حکومتی لیول پر بھی سکولوں کے لیول پر بھی جو ویسٹ منیجمنٹ سسٹم آپ چل رہا ہے کہ چیزوں کو ری یوز کریں ری یوز کریں اس پر بھی اقوام تعدہ پر ملکی لیول پر ہر طرح پر کوشش کی جا رہی ہیں ان چیزوں کے استعمال سے ہماری علوت کی کافیت تک کم ہو جائے گی اور آخری بات یہ ہے کہ یہ جو آج کل ماسک آ رہے ہیں ماسک کو آپ نے تلف کرنا ہے ضائع کرنا اس کو اس طریقے سے مت پہکے اس سے زمین کے جو پور ہیں وہ سارے بند ہو جاتے اور زمین کی جو پانی کو پیوریفائی کرنے کے صلاحیت ہے وہ ختم ہو رہی ہے امید آپ کو یہ میرا جو سیریز ہے سلسلہ چالا یہ بہت اچھا لگے گا اور لگ رہا ہوگا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ